کیا کوئی جنگ سے پہلے اپنے ہی بحری بیڑے کو آگ لگا کر اپنی واقسی کو ناممکن بنا سکتا ہے؟ تاریخ بن زیاد مسلمانوں کے ایک جرنیل جو کچھ کرو یا مرو کے فلسفے پہ جنگ کے میدان میں اترتے تھے جب سپین کو فتح کرنے کیلئے انہوں نے آبنائے جبرالدر کو اگور کیا تو ان کا سامنا نمائیہ طور پر اپنے سے بڑی فوج سے ہوا ان کے خیموں میں شکوک و شبہات تھے کیونکہ ان کی فوج کی اکثریت کا مشورہ تھا کہ انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے مگر تاریخ بن زیاد کے دماغ میں کچھ اور ہی چاہ رہا تھا انہوں نے اپنے ہی بحری بیڑے کو آگ لگا دی اور سب پر یہ واضح کر دیا کہ تیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں جنگ سے پہلے اس نے اپنے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے سپاریوں تمہارے آگے دشمن تم پیچھے سمندر ہیں اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں نے اگلے ایک ہزار سال تک اسپین پر حکومت کی